آہاں جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یادی جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی کیسے میں اس کو مانو مسلمان یا علی کیسے میں اس کو مانو مسلمان یا علی وہ جو ہوا تھا برسر میدان یا علی وہ جو ہوا تھا برسر میدان یا علی بہروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان یا علی بہروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان یا علی اٹھا یہ کہہ کے لاشا سلمان یا علی اٹھا یہ کہہ کے لاشا سلمان یا علی ارے نکلے گی کیسے ایسے میری جان یا علی نکلے گی کیسے ایسے میری جان یا علی اور اللہ سر فراز رکھے ان کو تابت اللہ سر فراز رکھے ان کو تابت ہم آج جن کے گھر پہ ہے مہمان یا علی ہم آج جن کے گھر پہ ہے مہمان یا علی آدم سے تاب عیسی ہے سب ہی قطار میں آدم سے تاب عیسی ہے سب ہی قطار میں رکھ لے ہمیں کہیں پہ بھی دربان یا علی جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی اعوذ باللہ الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد لا سیما بقیط اللہ فی الارضین اسلام میں بہت سارے خوشی کے دن ہیں اور بہت سارے مقدس دن ہیں جن کی مختلف فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اور ان دنوں میں انجام دینے کے مختلف عامال بیان ہوئے ہیں جیسے عید قرمان عید فیطر مبائلہ عرفہ وغیرہ لیکن ان دنوں کے عامال کو اور ان کی فضیلتوں کو اگر غدیر کے دن سے مقابلہ کیا جائے تو غدیر کے دن کے عامال اور فضیلتیں بہت زیادہ بیان ہوئی ہیں ایک صحابی نے امام جفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا ہے کہ مولا اس دن کی فضیلت کیوں اتنی زیادہ ہے اور اس دن کے عامال کیوں اتنی زیادہ بیان ہوئے ہیں مولا نے فرمائے اِذَامَ الْلِيَوْمِكَ تاکہ تم اس دن کو عظیم سمجھو اس حدیث سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ اس دن کو عظیم سمجھنا چاہیے اس دن کو بزرگ سمجھنا چاہیے اور اس دن کی عظمت و بزرگی کا تقاضی یہ ہے غدیری ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس دن کچھ عامال انجام دیں اپنے آزا و جوارے سے کچھ عامال کو انجام دیں تاکہ ہم اس دن کی برکتوں کا حاصل کر سکیں اس دن کے حوالے سے جو عامال بیان ہوئے ہیں ان کی اتنی زیادہ فضیلتیں بیان ہوئی ہیں کہ وہ فضیلت ہمیں کسی دوسرے دنوں میں نظر نہیں آتی ہے مثلا رمضان کے دنوں کے جو عامال ہیں اس کی اتنی فضیلت ہمیں نہیں نظر آتی کہ جتنی روز غدیر کی فضیلت ہمیں روایتوں میں ملتی ہے اور اس دن بہت ہی زیادہ عامال بیان ہوئے ہیں ایک عمل جو اس دن بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس دن مومن مسکرائے مومن کے چہرے پہ خوشی ہونی چاہیے معصوم سے روایت ہے فرمایا وَهُوَ يَوْمُ تَوَصُّمِ یہ دن مسکرانے کا دن ہے جو شخص اس دن اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر مسکرائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے پہ اپنی نظر رحمت فرمائے گا اس کی ہزار حاجتوں کو قبول فرمائے گا اس کو جنت میں سفید پتھروں سے بنا ہوا قصر عطا کرے گا محل عطا کرے گا اور اس کے چہرے کو نورانی کرے گا اس کے چہرے کو خوبصورت کرے گا ایک اور عمل جو اس دن بیان ہوا ہے وہ ہے روزہ رکھنا معصوم سے روایت ہے کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے اور خلوص کے ساتھ روزہ رکھے دیکھیں خلوص کی شرط ہے خلوص کے بعض مراحل ہیں اخلاص کے بعض تقاضے ہیں جن کا خیال رکھنا چاہئے کہ جن کی ریایت کرنی چاہئے مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے اور خلوص کے ساتھ روزہ رکھے وہ ان تمام دنوں سے بہتر ہے کہ جو اس پوری دنیا کے دن ہیں وہ تمام دن اس دن کے خلوص والے روزے کی کا مقابلہ نہیں کر سکتے مولا کیا فرمارے ہیں مولا یہ فرمارے ہیں کہ ایک شخص اگر اتنا جیئے اس کی زندگی اتنی لمبی ہو کہ اس دنیا کے تمام دنوں کے برابر وہ جیئے اور تمام دنوں میں وہ روزہ بھی رکھے تو ان روزوں کا ثواب کم ہے اس کی فضیرت کم ہے غدیر کے باخلوص روزے کی فضیرت اس سے زیادہ ہے ایک اور عمل جو اس دن روایت شدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مومن بھائی کا روزہ افطار کرے معصوم سے حدیث ہے فرمایا من افطرہ فی لیلت فکعنم افطرہ فی آم جو شخص اس دن اپنے مومن بھائی کا روزہ افطار کرائے تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے فی آم کا روزہ افطار کروایا صحابی نے پوچھا کہ مولا فی آم کیا ہے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک لاکھ پیغمبر صدیق اور شہید اور اسی طرح سے ہمارے پاس روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ اس دن امام اور معصومین اپنے صحابیوں کو اپنے گھر پہ رکواتے تھے تاکہ وہ ان کا روزہ افطار کروا سکے ایک اور عمل جو اس دن بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دن جشن منائے روایتوں میں آتا ہے کہ اس دن معصومین کے گھروں کا ماحول کچھ اور ہوتا تھا ماحول کچھ مختلف ہوتا تھا وہ اپنے اطراف والوں میں ایک روح شاد اس دن پھوک دیا کرتے تھے انسان اس دن اپنے دوستوں سے اپنے رشتداروں سے ملیں دیکھیں جب کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے تو انسان کی فطر کا تقاضی یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے ملنا چاہتا ہے اپنے رشتداروں سے ملنا چاہتا ہے آپ دوسرے تہواروں میں دیکھ لیں دوسرے مذاہب میں جو بھی تہوار ہیں جو خوشی کے دن ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے دوستوں سے اپنے رشتداروں سے ملنا چاہتے ہیں تو اسی لئے اسلام نے بھی اس فطری تقاضے کو ملحوزے خاتے رکھتے ہوئے اس بات کا تقاضہ فرمایا ہے کہ انسان اس دن اپنے دوستوں سے اپنے رشتداروں سے ملاقات کرے اور ان کے گھر جائے ان کے ان کے گھر انسان اپنے مومن بھائی کے ساتھ سیغہ اخوت پڑھے سیغہ اخوت کیا ہے سیغہ اخوت یہ ہے کہ انسان کے مومن مومن کا بھائی ہے تو آج کے دن خاص آیا ہے اور آپ عامال کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ جو عبارت آئی ہے وہ عبارت کو پڑھا جائے اور اس میں یہ ہے کہ میں تمہیں اپنا بھائی بناتا ہوں کہ اگر آخرت میں تمہیں یہ اختیار دیا جائے کہ تم شفاعت کر سکو تو تم میری شفاعت کرنا اور میں تمہیں جو بھائی ہونے کے جو دوسرے تقاضے ہیں اس سے میں تمہیں بری و ذمہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين عوضو باللہ من الشیطان اللہ علین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ناظرین کرام و مومین کرام آپ تمام عزیزان کے خطبت میں بارگاہ حضرت معصوم سلام اللہ علیہ سے عید سید غدیر کے مناسبت سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آج یوم غدیر اور یہ جو عشر ولایت ہے ان ایام میں کہ جو اہم ترین زندگی کے ایام ہیں سال کے ایام ہیں ان ایام میں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ آیا یہ غدیر ہمارے لئے کوئی پیغام رکھتا ہی یا نہیں ایزان اگرامی ایام غدیر یوم غدیر وہ دن جو دین کے اکمال کا دن ہے جو نعمتوں کے اتمام کا دن ہے جو ولایت علیت میں ابی طالب علیہ السلام کا دن ہے وہ دن جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر رسالت کی سب سے سنگین ترین ذمہ داری آئیت ہوئی وہ دن جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں تمام حجاج کو غدیر خم کے میدان میں جمع کیا اور اپنے پروردگار سے بیجے ہوئے حکم کو ان حجاج تک پہنچایا بلکہ نہ صرف ان حجاج تک پہنچایا بلکہ آج تک کی انسانیت کے لیے وہ پیغام جاری وہ ساری ہے اور وہ پیغام کیا ہے اعلان ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام وہ علیت میں ابی طالب علیہ السلام کہ جس کے ولایت کا اعلان اتنا اہم ہے اتنا اہم ہے کہ رسول ختم مرتبت کے لیے پروردگار کے ہاں سے حکم ہاتا ہے کہ رسول پہنچا دیجئے اس پیغام کو ابلاغ کیجئے اس پیغام کو اور وہ پیغام کیا ہے وہ علی ابی طالب علیہ السلام کے ولایت کا اعلان لوگوں کے لیے وسیع کا اقرار اعلان لوگوں کے لیے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کرنا یعنی رسول اللہ کے بعد امامت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قرار کرنا تبی تو پھر جب یہ اعلان ہوا پروردگار متعال کہہ رہا ہے آج کے دن نعمت تمام ہو گئی آج کے دن دین کامل ہو گیا اور آج کے دن پروردگار نے اسلام دین اسلام کو دین قرار دے کر راضی ہوا ہے آج کے دن پروردگار متعال نے اسلام کو ہمارے لئے دین قرار دے کر راضی ہوا ہے ہے اور کھانا کھلایا ہے یہ وہ دن ہے کہ جس دن اگر انسان اپنے لیے لباس زیبتن کرے اور نئے کپڑے پینے یہاں تک ہے اگر اسے موت آ جائے تو وہ گویا وہ شہادت کی موت شہید ہوا اور اگر وہ زندہ رہے تو وہ سعادت کی زندگی گزارے گا تو حضرت محترم اس دن کے حوالے سے اس دن کے حوالے سے روایات ہے کہ مؤمن اپنے مؤمن بائی سے جب ملے تو یہ کہے الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکین بی ولایت علی ابن ابی طالب خدا کا شکر ادا کرے کہ پروردگار نے ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے مزین کیا اب اس ولایت کا شکر ہم کیسے ادا کریں علماء بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کسی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت سے بہترین استفادہ کیا جائے اس نعمت کا حق ادا کیا جائے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا حقیقی حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے ادا کر سکتے ہیں کہ جو راستہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ہمارے لئے معین کیا ہے جو راہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ہمارے لئے معین کی ہے جو خط امیر المؤمنین علیہ السلام نے ہمارے لئے معین کی ہے اس راستے پر چلیں اس خط کو انتخاب کریں اس راہ کو انتخاب کریں جس پر امیر المؤمنین علیہ السلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے کلمہ توحید کی گواہی جب دی کلمہ رسالت کی جب گواہی دی جب ہم نے کلمہ ولایت کا اقرار کیا تو ہم میں ایک اہد باندھا ہے اور وہ اہد یہ ہے کہ ہم ہمیشہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے راستے پر ثابت قدم رہیں گے اور یہ اہد وہ اہد ہے جسے ہم نے نبانا ہے اور اگر ہم اس اہد کو نبانا چاہتے ہیں تو اس میں سے ایک اہم ترین اہد یہ ہے کہ ہم اس دن کو زندہ کریں خود غدیر کو زندہ کریں غدیر کو احیاء کریں جس طرح سے ہم نے آشورہ کو زندہ کیا ہے ہم پر حق یہ ہے کہ ہم غدیر کو بھی زندہ کریں ایک دوسرے سے ملاقات کریں ایک دوسرے کے گھر پر جائیں ایک دوسرے کو دعوت دیں ایک دوسرے سے خوشی اور خوشی سے ملیں کیونکہ یہ وہ دن ہے جو حقیقتا عید کا دن ہے اور روایات میں ہے کہ یہ وہ دن ہے جو تمام آیات سے بالاتر وہ افضلتر ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عید اللہ الاکبر ہے یہ وہ دن ہے جو تمام آیات میں سب سے بڑا عید ہے سب سے بڑی عید ہے سب سے بڑی عید تو اس دن کی نسبت ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم غدیری ہیں تو یہ غدیری ہونا ہم پر کچھ فرائز آئیت کرتا ہے غدیری ہونا ہم سے ہمارے فرائز کو چھینٹا نہیں بلکہ غدیری ہونا ہم پر کچھ فرائز آئیت کرتا ہے اور وہ فرائز کیا ہے سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کو زندہ کریں اور اس کے بعد جو فرائز ہیں وہ یہ ہے کہ اس راستے کو انتخاب کریں کہ جس راستے پر امیر المؤمنین علیہ السلام ہمیں چلانا چاہتے ہیں اطاعت امیر المؤمنین علیہ السلام میں اپنے آپ کو اس قدر اس راہ پر چلائیں کہ جس سے ہمارا مولا و آقا خوش ہو جائے یہ ہے غدیری ہونے کا مطلب غدیری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ظلم کو دیکھ کر خاموش ہو جائیں غدیری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حق کو دیکھ کر اگر حق پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم حق کو دیکھ کر خاموش رہیں اور اس ظلم پر سکود اختیار کریں غدیری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے فرائز کو انجاب نہ دیں چاہے وہ ہمارے سیاسی فرائز ہو چاہے وہ ہمارے اجتماعی فرائز ہو چاہے وہ ہمارے دینی فرائز ہو ہمارے تمام فرائز غدیری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ذمہ دار فرد بنیں اور آج کے دن اہد کا دن ہے اپنے مولا سے اہد کرنے کا دن اپنے زمانے کے امام سے اہد کرنے کا دن اور اگر ہم نے اہد کر لیا تو یقیناً آج اس ولایت کے طفیل ہم کامیاب ہو سکتے ہیں آج اس ولایت کے طفیل ہم اپنے اس حقیقی مقصد تک پہنچ سکتے ہیں جس سے مقصد کے لیے پروردگار متعال نے ہمیں خلق کیا اور آج غدیری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ غدیر کے پرچم کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ چلیں ان کے شانہ بشانہ چلیں ان کے راستے کو آگے لے کر چلیں آج غدیری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انقلاب اسلامی کی حمایت کریں آج غدیری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم شہید قاسم سلیمانی کے راستے پر چلیں آج غدیری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خمینی کے راستے کو آگے بنائیں آج غدیری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں رہبر معظم ہم سے کوئی تقاضہ کرے تو ہم اپنے آپ کو ان کے لیے حاضر رکھیں آج غدیری ہونے کا مطلب یہ ہے غدیری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان لوکروں کی ہدایت پر چلیں آج غدیری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج سید علی سیستانی کے آواز پر لبے کہیں کہ جس طرح سے آج عراق کے لوگوں نے ان کے آواز پر لبے کہا جس طرح سے حضب اللہ لبنان کے لوگوں نے حسن نصر اللہ کی آواز پر لبے کہا آج غدیری ہونے کا مطلب یہ ہے غدیری ہونے کا مطلب یہ نہیں نہیں کہ ہم اپنے فرائض سے سب اگدوش ہو جائیں غدیری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اپنے فرائض کو انجام دیں اور اس حق کو انجام دیں کہ جو ہمارے گردن پر ہے اور اگر ہم اس حق کو جاننا چاہتے ہیں تو آئیے کلام امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کچھ حقوق کو اپنے لیے معین کرتے ہیں اور کچھ حقوق کو ہمارے لیے معین کرتے ہیں کچھ حقوق ہم پر ہے کہ جو ہم نے ادا کرنے ہیں اور کچھ حق امیر المؤمنین علیہ السلام پر ہے کہ جو انہوں نے ادا کرنا ہے اور وہ حق کیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں ایوہ الناس ان لیا علیکم حقا و لکم علی حق اے لوگوں تم پر میرا کچھ حق ہے اور میرا کچھ تمہارے اوپر حق ہے اور وہ کیا ہے تمہارا حق مجھ پر کیا ہے فَأَمَّا حَقَّكُمْ عَلَيَّا فَالنَّسِيحَةُ لَكُمْ کہ تمہارا حق مجھ پر یہ ہے کہ میں تمہاری نصیحت کروں تاکہ تم گمراہ نہ ہو وَتَوْفِيْرِ فَأَيُكُمْ اور تمہارے حقوق کو ادا کروں تمہارا جو حق ہے اس کو میں ادا کر سکوں وَتَعْلِيمُكُمْ قَيْلَا تَجْحَلُو اور تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جہالت اور گمراہی میں نہ پڑے رہو اور اسی طرح سے وَتَعْلِيمُكُمْ قَيْلَا تَعْلَمُ تمہیں عدب سکھا ہوں تاکہ تم تعلیم سیکھ سکو تاکہ تم لوگوں کو اچھائی اور نیکی کی طرف بلا سکو یہ وہ فرائض ہیں جو امیر المؤمن علیہ السلام پر ہے اور ہم پر کیا فرائض ہیں ہم امیر المؤمن کی اس بات جو حقوق ہیں ہم پر وہ کیا ہے امیر المؤمن علیہ السلام فرماتے ہیں وَالْوَفَعُ فِي الْبَيْعَتِ وَالْوَفَعُ فِي الْبَيْعَتِ امیر المؤمن علیہ السلام سے جو ہم نے بیعت کی ہے یعنی جو ہم نے کلمہ ولایت کا اقرار کیا ہے جو ہم نے اہد کیا ہے اس اہد کو ہم نبائیں در حقیقت ہم نے وہ اہد کیا ہے اور اس اہد کو ہم نے نبانا ہے وَالْوَفَعُ فِي الْبَيْعَتِ تم نے جو مجھ سے بیعت کی ہے اس بیعت میں باقی رہنا اس سے وفا کرنا اس سے مونا مونا اور اسی طرح سے والنسیحتو فی المشہد والمغیب اور اسی طرح سے میری دوستی اور میری ولایت کا اقرار کرتے رہنا ہر لحظہ ہر زمان چاہے وہ آشکارہ طور پر چاہے وہ پنہان طور پر ہر صورت میں ہم نے امیر المؤمنی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنا ہے اور اس دوستی کا اظہار کرتے رہنا ہے والعجابتو حین ادعوکم اور جب میں تمہیں پکاروں تو تم میری پکار پر لبے کہو میری آواز پر لبے کہو جہاں پر میں بلاؤ جہاں پر میں تمہیں دیکھنا چاہو وہاں پر تم حاضر رہو اور اسی طرح سے والتاعتو حین آمورکم اور تم میرے عمر کی اطاعت کرو جب میں تمہیں کسی عمر کی طرف متوجہ کرو اور کسی عمر کا حکم کرو تو تم اطاعت کرو میری اس طرح سے جس طرح سے اطاعت کرنے کا حق ہے تو عجزان محترم یہ وہ حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں آج عید غدیر کے دن ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کے دن غدیری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان حقوق کو جو ہم پر ہے اس کو ہم ادا کریں جس طرح سے امیر المؤمنین علیہ السلام کے باوفا سپاہیوں نے ادا کیا جس طرح سے میسہ مکمبر و سلمان نے ادا کیا اور آج غدیر کے اس دن ہم اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت انعیت کر اور آج عید غدیر کے دن در حقیقت امام زمانہ کا دن ہے امام سے متمسک رہنے کا دن ہے امام سے اپنی دلی وابستگی کو اجاد کرنے کا دن ہے کیونکہ اس دن پروردگار اپنے مؤمن بندے کی دعا کو سنتا ہے اس دن ملائکہ انسان کے دعاوں کو پروردگار کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اگر اس دن ہم اپنا رابطہ بنا سکیں تو بہت خوش نصیب ہوں گے اور آخر میں بارگاہ ہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہہ سے آپ تمام مؤمنین کے لئے دعا گوھو اور پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہمیں حقیقی غدیریوں میں شامل ہونے کی توفیق ہے چھڑ دیا ہے ذکر مولا ممبر جانے حیدر جانے چھڑ دیا ہے ذکر مولا ممبر جانے حیدر جانے کفر ہے گر یہ عشق علی کا چھڑ دیا ہے کفر جانے حیدر جانے بنت اصد تو جائیں گی ہر حال میں کعبے کے اندر بنت اصد تو جائیں گی ہر حال میں کعبے کے اندر در ہوگی دیوار کہاں سے ممبر جانے ممبر جانے حیدر جانے اسماعیل یہ سوچ رہے تھے کیوں گردن پر ہاتھ رکھوں نام علی ہے میرے لبوں پہ خنجر جانے حیدر جانے فتح لکی ہے دست خدا پر اب بھی میرے پیار حبیب فتح لکی ہے دست خدا پر اب بھی میرے پیار حبیب ناد علیہن کہہ کے بلا لے خیبر جانے حیدر جانے اور عشق علی کے دعوے داروں رب کی عبادت لازم ہے عشق ابھی کے دعوے داروں رب کی عبادت لازم ہے یہ کہہ کر مت جان چھڑاؤ محشر جانے حیدر جانے محشر جانے حیدر جانے چھیڑ دیا ہے ذکر مولا نمبر جانے جانے ہے در جانے آہ 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 آہ